موسیقی عمران خان نے دو ٹو کہہ دیا احتساب کا عمل جاری رہے گا اپوزیشن کا کوئی ہر بات کارگرد ثابت نہیں ہوگا موسیقی نالائے کے آزم کی حکومت نے سب کچھ مہنگا کر دیا عمران خان استیفات دیں اور گھر جائیں مریم نواز کا منڈی بہاودین میں جلسے سے خطاب کہا دشمنوں نے مجھے اور نواز شریف کو گھیرا ہوا ہے میاں صاحب کا کیا قصور تھا کہ ایک کے بعد ایک سزا سنائی گئی آج نواز شریف بے گناہ ثابت ہو چکے اب انہیں جیل میں رکھنا جرم ہوگا یہ احتساب نہیں انتقام ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے بٹن دمانے سے دیں جائے گی جتو جہد سے جائے گی اور جتو جہد ہماری جاری ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑی جلد یہ ہونے والا ہے کتنے ٹائم لگے گا صاحب ابھی میں نے مارکنگ نہیں کیے کہ تیرہ دن سولہ دن بڑھر دن کر انشاءاللہ جلد عمران خان کی حکومت جلد جائے گی وقت نہیں بتا سکتا حکومت بٹن دمانے سے نہیں جتو جہد سے جائے گی آصف زرداری کہتے ہیں مستقبل بلاول بھٹو ماریم نواز کا ہے متنازہ ویڈیو پر تبصرے سے انکار کہا ٹی وی نہیں دیکھ رہا اس لئے کچھ کہہ نہیں سکتا سابق صدر صافیوں کو نیپ سے ڈرانے لگے کسی ایسی اعمال کو آپ چیلنج کریں گے جو ابھی دس میں تیرا نام لیتا ہوں کہ تو آجا ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے جس نے اس ملک کا دیوالیاں نکالا وزیر آزم کا آصف زرداری اور نواز شریف کو کسی قسم کی ریایت نہ دینے کا فیصلہ سرکاری خرچ پر غیر ملکی دوروں علاج اور کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی کے اخراجات کی تفصیلات طلب کر لی دونوں کے ادوار میں کرزوں کا حساب اور ارکان پارلیمنٹ کے خرچوں کی ریکارڈ کی چھانبین ہوگی تفصیلات منظر عام پر لانے کا فیصلہ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس کے لیے آصف زرداری اور ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز روک دئیے گئے انہوں نے ہمیں یہاں پہ کھانا کھلایا لیکن درہ کمزور تھا کھانا جو کچھ سے بندہ کھانا کھلاتا ہے وہ درہ اس سے کم تھا کیا کھانا نواز شریف کا سب سے بڑا مسئلہ ہے گھر کا کھانا بند ہونے پر مریم نواز نے جیل کے باہر دھرنے اور بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی ٹویٹ میں لے کا چوبیس گھنٹے میں پابندی نہ اٹھائی گئی تو عدالت سے رجوع کروں گی مدد نہ ملی تو جیل کے باہر جا کر بیٹھ جاؤں گی بھوک ہڑتال بھی کرنا پڑی تو کروں گی ظالموں پر بھروسہ نہیں یہ کھانے میں کچھ بھی ملا سکتے ہیں ترجمان پنزاب حکومت شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف کے لئے جو کھانا آرہا تھا وہ دل کے مریض کے لئے ٹھیک نہیں جیل کا کھانا صحافیوں کو بھی کھلائیں گے ابھی ان کا جو کھانا آرہا تھا وہ کچھ اس طرح کا آرہا تھا جس سے ہمیں فکر ہے کہ ان کی صحت اور ثراب کر دی جائے منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی احتساب عدالت میں پیشی فریال تالپور کے جسمانی ریمان میں چودہ دن کی توسی آصف زرداری کمرے عدالت میں اپنی بہن اور عبدالغنی مجید سے سرگوشیاں کرتے رہے عدالت کے باہر آصف زرداری نے سوال کرنے پر ایک بار پھر صحافی کا موبائل فانچین لیا بہن بھی بھائی کے نقشے قدم پر فریال تالپور نے پولیس اہلکار کو جھاڑ پلا دی خاتون اہلکار کو قریبی نشست سے اٹھا دیا دو دن پہلے شہباز شریف صاحب دمکیاں دیکھیں گئے ہیں نیب کے افسران کو ڈائر کانسیکونسیز کی کہ آپ لوگوں نے اگر یہ تفتیش بند نہ کی تو میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں بہت جالت ہم واپس آنے والے ہیں نیب کی طرف سے بھی آ چکا ہے میں نے خود اس کی تفتیش کی ہے ابھی تک تو یہ جو ٹی ٹی والا مافیا تھا یہ صرف ایک آغاز کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ان کی بہت بڑی بڑی چوریاں لے کے آئیں گے شہباز شریف نیب کو سنگین نتائج کی دھمکیوں پر اتر آئے نیب سے کہا تفتیش بند نہ کی تو دیکھ لوں گا ہم دوبارہ آنے والے ہیں وزیراعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کا بڑا انکشاف پریس کانفرنس میں کہا آنے والے دنوں میں بڑی بڑی چوریاں سامنے لائیں گے شہباز شریف نے بطور وزیراعلا پانچ کیمپ آفیسز بنائے دو ٹی ٹی کے ذریعے بنائے گئے وہ بینہ ویڈیو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں حکومت نے ایکشن لیا تو الزامات لگ جائیں گے عدلیہ خود نوٹس لے مراد سعید کے بھی سیاسی حریف و پروار احسن اقبال و شہباز شریف پر بڈنگ کے بغیر مند پسند افراد کو ٹھیکے دینے کا الزام دوستو آج بھی ہمارا مقابلہ جمہوریت کے لپادے میں چھپی آمریت سے ہے عوام کو ٹیکسز مہنگائے اور بے رزکاری کی سنامی میں دبا دیا ہے حکومت کے پہلے ہی سال لوگ اس کے جانے کی دعا کر رہے ہیں سرکوں پر نکل رہے ہیں کل جنرل زیاہ اور مشرف سے مقابلہ کیا آج بھی مقابلہ جمہوریت کے لپادے میں چھپی آمریت سے ہے موجودہ حکومت کو سیلیکٹ کرنے والے بھی پریشان ہیں کسے لے آئے عوام کو مہنگائی کی سنامی میں ڈبو دیا بلاول پوٹو زرداری کا دیر میں جلسے سے خطاب کہا حکومت کے پہلے سال ہی لوگ اس کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں نئے پاکستان میں سب کچھ مہنگا صرف خون سستا ہے عمران خان سن لے پارٹی رہنماؤں یا خاندان کو جیل بھیج دو لیکن اٹھارمی ترمیم اور جمہوریت پر کوئی سمجھواتا نہیں ہو سکتا ملک کے جترے وزیر آزم زندہ ہیں سب پر نیب کے کیسز ہیں کہ سارے کے سارے کرپٹے ہیں جس بدونوان کو جان بچانی ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے شاید خاتان اباسی کا ٹک میں نون لی کے جلسے سے خطاب کہا نیب کیسز کی حقیقت لوگ جانتے ہیں ہم بھوغت لیں گے ایسا نقبال بولے پاکستان کو عالمی گداغر بنا دیا گیا تحریک انصاف، تحریک بے روزگاری اور کشکول بن چکی ہے حکومت کا ایک ہی نارہ ہے کرپشن، کرپشن اور فراڈ، فراڈ یہ ابو بچاؤ تحریک کہ ہم ابو بچانے نکلے ہیں آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے یہ عوام کو ببکوف بنا کے نہیں چل سکتی یہ سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کہنے والی محترمہ بیگم سبدہ روان صاحبہ آپ اور آپ کے والے ساتھ ریجیکٹڈ بھی ہیں ڈیفیکٹڈ بھی ہیں نگلیکٹڈ بھی ہیں اور کنوٹڈ بھی ہیں مریم نواز کی جھوٹ بولنے کی عادت پرانی ہے جالی مفروضوں اور کٹ پیسٹ کر کے ویڈیو پیش کی گئی بیگم سفدر ابو بچاؤ تحریک چلا رہی ہیں فیاس الحسن چوہان کی مریم نواز پر کڑی تنقید وزیر اطلاع پنجاب سمسان بخاری بھی برس پڑے کہا نوم لی گداروں پر الزام تراشی کرتی ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالت سے سزائی آفتہ جلسے کر رہا ہے یہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے پنجاب سپورٹس فیسسیول میں مبینہ کرپشن اور غیر قانونی ٹھیکوں کی تحقیقات لیگی رہنما رانا مشہود کی نیب میں پیشی تب تیشی ٹیم نے سوال نامہ دے دیا رانا مشہود نے اپنے خلاف الزامات کو سیاسی انتقام قرار دے دیا اساسوں کی خریداری اور غیر قانونی ہاؤزنگ سکیم بنانے کے الزام میں محکمائنٹی کرپشن نے لیگی ایمین اے شیخ روحیل ازغر کو طلب کر لیا کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایمینسٹی سکیم کا ڈنڈا کام کر گیا ایک ماہ میں بینک اکاؤنٹس میں ایک ہزار ارب روپے جمع ہو گئے ملکی بینکوں کے مجموعی ڈپاؤزٹس ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر چودہ ہزار چار سو اٹھاون ارب روپے سے بھی بڑھ گئے صرف ایک ماہ میں بینک ڈپاؤزٹس میں سات پیسد سے زائدگار نمائی اضافہ ریکارڈ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا سر ٹیکس میں کئی اضافہ نہیں ہوا صرف ایک اضافہ ہے چینی میں جو تین روپے چبیس پیسے کا ہے یہ جو امپریشن لوگوں میں دیا جا رہا ہے کہ نیا ٹیکس لگایا گیا ہے اور اسے مہنگائی ہو گئی ہے یہ ایک مسپرسیپشن ہے مجھے ایک ٹیکس کا نام جاتا دیں میں اس ٹیکس کو واپس دینے کو تیار ہوں ہم نے تو کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا اگر کوئی ٹیکس لگایا ہے تو بتا دیں مہنگائی کی بڑی وجہ ڈالر کی قیمت بڑھنا ہے شہمن اف بی آر شبر زیدی کا دعویٰ کہا مسائل کے حل کے لئے تمام وسائل بروئی کار لائیں گے جو بھی بہتر حل نکلے گا اس کی طرف جائیں گے قربانی کے جانوروں کی خریداری پر ٹیکس کے نفاظ کو افواہ قرار دے دیا بجٹ میں نئے ٹیکسز اور سیلز ٹیکس میں اضافے کے خلاف مختلف شہروں میں تاجروں کا احتجاج فیصل آباد گجراوالا میں جناح بازار ریل بازار کلوت مارکٹ کی ہزاروں دکانوں کو تعلے پڑ گئے فیصل آباد میں چیرمن ایف بی آر نے تاجروں کا منع لیا مطالبات منظور ہونے پر تاجروں نے ہر تال کی کال واپس لے لی آل پاکستان انجمن تاجران نے تیرہ جولائی کو ملگیر ہر تال کی کال دے دی ملک بھر میں مہگائی کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ملتان میں فلاور ملز نے بیس کلو آٹے کے تھیلے پر چالس روپے اضافہ کر دیا روٹی کی قیمت بھی بڑھنے کا خدشہ سیالکھوٹ میں گوالوں کی منمانیاں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں دس روپے کا اضافہ شہریوں کی حکومت کو دہائی پیسوں کے لالچ میں یاری کا بھرم ٹوٹ گیا فیصل آباد میں دوست نے دوست کو اخوا کر کے بیس لاکھ روپے تاوان طلب کیا رقم نہ ملنے پر قتل کر کے لاش گندے نالے میں پھینک دی پولیس نے موبائل فون کے ذریعے ٹریس کر کے ملزم جوڑے کو گرفتار کر لیا تین سو تیس کلو وزنی مریض کی سہتیابی کمیشن پورا نہ ہو سکا سادکابات کا نور حسن سرجری کے دو افتے بعد آئی سیو میں انتقال کر گیا اسپتال انتظامیہ نے موقف اپنایا ایک مریضہ آپریشن کے دوران چل بسی تھی لوائقین نے آئی سیو میں توڑ پھوڑ کی جو نور حسن کی موت کی وضع بنی لاش بغیر پوش موٹم کے سادکابات روانہ کر دی گئی ہیلتھ کمیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا فیصل آباد میں ظالم والدین بیمار بچی کو چھوڑ کر گئے تو ننہی پری بھی دنیا سے روٹ گئی جلد کی بیماری میں مقتلا بچی دم توڑ گئی صفاق والدین چند روز پہلے بچی کو الائیڈ اسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے تھے انتظامیہ نے لاوارس قرار دے کر لاش پولیس کے حوالے کر دی خیبر پختوخہ کے ظلہ بنو میں پولیو وائرس جڑ پکڑنے لگا مزید دو کیسے سامنا آگئے ظلہ میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد تیس ہو گئی قلب دللہ میں بھی ایک بچے میں پولیو وائرس کی تزدیق مزیراعظم کے معاونے خصوصی برائن سے دادے پولیو بابا راتا کہتے ہیں اٹھارہ ہزار بچے ویکسین سے محروم رہ گئے والدین اپنے بچوں کا فاج ہونے سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلائیں مقبوزہ کشمیر میں جدو جہدے آزادی میں نئی روح پھونکنے والے شہید برخانوانی کی تیسری برسی پوری وادی میں ہرتال بزدل فوج نے موبائل فان اور انٹرنٹ سروس محتل کر دی مزفر آباد میں شہید کی یادگار پر نوجوان کی سلامی برخانوانی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں برخانوانی کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا مشال ملک نے اپنے پیغام میں کہا بھارت پوریت پسندوں کا جذبہ کبھی ختم نہیں کر سکتا جو یتیموں کا سہارا بنا بھوکوں کو کھانا کھلایا زخمیوں کو اسپتال پہنچایا انسانیت کی خدمت کرنے والے عبدالستار ایتی کو دنیا سے رخصت ہوئے تین برس بیٹھ کے عظیم انسان کی یادیں آج بھی ذہنوں میں تازہ سماکہ ایتی کو خراج عقیدت ملکیس ایدی شہر کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئیں دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ شندور میں پولو فیسٹیول جاری چھترالسی اور گلگت بلتستانسی کا مقابلہ سیاہوں کی بڑی تعداد سنسنی خیز مقابلے دیکھنے پہنچ گئے اور زائقے میں بھرپور رنگت میں بےمثال سوات میں باغات آلوچے سے لد گئے حسین وادی میں دو ہزار اکڑ پر پھیلے باغات میں سالانہ پانچ ہزار ٹن آلوچے کی پیداوار ہوتی ہے